لاہور میں تینات امریکی کانسل جنرل مس نینہ ماریا فائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جاری توانائی بہران سے نبننے کے لیے امریکہ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے ایوان سنت و تجارت فیصل آباد میں اہدے داروں اور میمبران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنتکاروں اور تاجروں کے لیے ہمیشہ بہتر مواقع فراہم کیے ہیں امریکی کانسل جنرل کا مزید کہنا تھا کہ فیصل آباد سنتی اور تجارتی حوالے سے پاکستان کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے امریکہ یہاں زراعت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے تربیتی مراکز قائم کرے گا اور اس فرماری کو بارے امریکی کانسل جنرل کا اپنی کسی موسیقی کی تک رکھتے ہیں امریکہ پاکستان کی پہلے ہی کافی سہری اسے ہیڈ کے حالے سے حالے سے ہیلپ پہر ہے سپیشلی ایبی جیسے ہم نے بات کیے ان سے انرجی کے حالے سے تو انہوں نے جیسے بتایا کہ اسے ہیڈ اس میں کافی زیادہ ورکاوٹ کر رہے ہیں پیشلی منگلہ ڈیم کی جو ہے اس پہ ون تھاوزنڈ میگا وارٹ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آویسلی فروٹ فول وزٹ تو رہتے ہیں اور ہم نے انسو امریکہ سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں ڈوٹی فری ایکسس پہ ضرور گھور کریں ہم ایڈ کی بجیٹ ٹریڈ پہ اگر زیادہ بیس کریں گے تو پاکستان کے کوننگ کے لیے بھی اچھا ہے اور یو ایس اے کے لیے بھی اچھا ہے کہ تجارت سنت زراعت سمیت دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ بھرپور معاونت بھی کی جائے گی اور اس سلسلے میں ہر تجویز اور مشورے کا خیر مقدم بھی کیا جائے گا کیمرامین شاہد حسین کے ساتھ محمد نسیم شاہ بزنس پلس نیوز حیصل آباد